پانی ایک بہت بڑی نیمت ہے اور اس سے کوئی جاندار انکار نہیں کرسکتا یہ کہنا بجا ہوگا کہ پانی کے پتہ زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں لیکن وقت خزنے کے ساتھ ساتھ جس قدر اس کا بے دریئر استعمال کیا گیا تو اس کی قلت مزید رکھتی جا رہی ہے اگر ہم اسلام آباد کی بات کرو تو یہاں پر بھی لوگوں کو پانی کا شدید مسئلہ پر پیش رہے پانی کی سطح کافی میچے جا چکی ہے جس کی وجہ سے تقریبا ہر سکٹر میں لوگ پانی کی قلت کا شکار ہیں اور شدید عزید میں مکتلا ہے وہ سکٹرز جو ابھی پر دیورت نہیں ہوئے وصالتکوں کو جیت کرنے گا وہاں پر بھی لوگ بورنگ کروانے ترمید ہیں بورنگ ایک ایسا طریقہ پانی ہے جس کے ضرورے پانی کا حصول ملکم بنایا جاتا ہے آج ہم آپ کی ملاقات اتنی سے ہی شک سے کرنے گی جو اس کی بارکیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بورنگ کیوں کروائی جاتی ہے اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے اور سلام آباد میں اس کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے اس پر لاغت کتنی آتی ہے اور اس کا کرانا کیوں ضروری ہے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو آج کی ویڈیو میں ملیں گے لہٰذا ویڈیو آپ آخر تک دیکھئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے جو مٹی لال مٹی ہے نا رتاک جس کو بولتے اس میں پانی کے چانس گھٹ ہوتے دو قسم کی ہوتے ایک ایسی ہوتی ہے جو پانی دیتی ہے اور ایک ایسی ہے جو پانی لیتی ہے جب موسم گرمی آتی ہے خوشک ہوتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ کھنچتی ہے اور ایک لال مٹی ہے وہ وہ جو پانی دیتی بھی ہے لیکن اس میں ذہن مطمن نہیں ہوتا پتھر اور کنکریٹ بجری گیڑا جیسے لنٹر نہیں سر یا عمومن مکانہ پر ڈالتے اسی طرح زمین کے اندر لنٹر بھی ہوتا ہے جو ہم اس بوکی کے ساتھ کٹائی کرتے جو اس میں پانی آئے نا وہ تھوڑا پانی بھی ہو وہ بہت مزیدار ہوتا اور ذہکے والا پانی ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے آپ یہ منل ویٹر لیتے ہیں اس طریقے کا پانی ہوتا ہے اس میں پیٹ شید نہیں خراب ہوتا ہے نا 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 وہ مسئلہ نہیں ہے اس جگہ کا جو خواہد جدر کھڑی ہے نا سر اس کا پانی کی یہ سب سے اچھے خوبی یہ ہے کہ اس کا پیٹ خراب نہیں ہوتا اور کسی قسم کا اس میں ذہکہ سمل یہ نہیں آتا اچھا یہ اس میں پھر کتنی دیر موٹر چل سکتی ہے یہ انشاءاللہ اللہ پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کام یاد کرے گی ہمارا ذہن تو ہے کہ یہ موٹر انشاءاللہ لگتار چلے گی اگر لگتار نہیں چلے گی تو گھر کا نظام بائزہ طریقے اچھا چلائے گی کیونکہ صبح چلائیں گے آدھا گھنٹہ گھنٹہ صبح چل جائے گی پھر شام کو چلائیں گے پھر آدھا گھنٹہ گھنٹہ صبح شام کو چل جائے گی تو آپ کا پانی کے پرابلم نہیں ہو اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ہے دھائی سو فٹ پر کتنی کون سی والی موٹر لگتی ہے سر ہے ادھائی سو فٹ پر جو ہے نا ایک کشار یہ پانچ جو موٹر ہے نا اور تار جو اس میں ڈالیں گے سب سے اچھے والا ڈالیں گے کیونکہ اگر تار اچھے والا ڈالیں گے تو وہ اس میں پریشر میں نہیں کمی آئے گی اور وہ پانی لے جائے گی تیسری منزل تک وہ پانی لے جائے گی اچھا اور وہ جو ہے موٹر کون کون سی اچھی ہے سر ہے جیڈی کی ایک اشاریہ پانچ جو ہے نا وہ اچھی موٹر ہے اور الحمدللہ اس کی کوئی کمپلین ہے وہ چینہ والا لیکن اس کا کبھی مسئلہ نہیں بنا پانچ پانچ چھے سال ہو چکے ہیں جو بور کی ہیں ان میں چل رہی ہیں ان کو کوئی پرشانی وغیرہ یا سی یا سی کوئی مسئلہ مسئل دی موٹر خراب ہو جائے تو ریپلیس ہو جاتی ہیں نکل آتی ہے نکل آتی ہیں نکل آتی ہیں سر وہ نکل آتی ہیں اور روپیر بھی ہو سکتی ہیں اور چھوٹا موٹا اگر ان میں کوئی فالڈ ہو تو یہ جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں ہمارے کا اپنا آسود ہے اگر آپ کا کام کیا کبھی آپ کو اس وجہ سے پرشانی ہو جو ہمارے لیکن ہوگی آپ آواز دیں گے ہم انشاءاللہ ادھر آئیں گے اور آپ کا جو مسئلہ اس کی کوشش کریں گے ہلکا موسیقی 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 جیڑی کیسنگ او بھی اچھا ہے لیے تقریباً ایک ایسا دے پیسر جیڑا اگر پایا بنجے نا او دوی ساڑھے پانج آلی بھوکی ماری بنجے پیور دویچے جیڑا تقریباً او اٹھائیس سو رپیہ کا ملتا ہے سار اور دوسرے نمبر پر یہ جو لوئے والے کیسنگ ڈال رہے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ ابھی ادھر ڈال دیتے ہیں موٹر لگا دیتے ہیں کچھ عرصے بعد پانی کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پھر پہشانی نہیں بنتی ہے یہ چھوٹی موٹر ہے بھوکی ہے اس کے ساتھ ساڑھے پانج کا جو عام روٹین میں بھوکی کرتے ہیں اس میں یہ جو بھوکی ہے اس خدای ہی ہو سکتا ہے نیچے جتنا جانو سو خود جانو پچاس خود جانو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے سار یہ جو بڑا بھ کیا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اچھا تو یہاں پہ جو ہے پلاسٹک کتنا کامیاب نہیں ہے آپ سمجھتے ہو یہ پلاسٹک اس جگہ پر جس جگہ پر پانی صحیح ہے نا سر اس جگہ پر پلاسٹک اچھا ہے جس جگہ پر پانی کا تھوڑا مسئل ہونا یا ذیل میں شک ہو اس جگہ پر یہ لوئے کی ڈالتے ہیں کیونکہ اس میں اگر پانچ والا بھوکی کام کرے پھر مسئلہ نہیں بنتا اگر پلاسٹک والی جو ہے نا وہ ڈالیں گے اگر بھوکی وہ تو تین سو کلو بھو بھوکی کا وزن ہوتا ہے جب سیٹ پر لگتی ہے تو وہ توڑ دیتی ہے پھر مسئلہ بن سکتا ہے اس لیے یہ لوئے والی کیسن جو ہے وہ ڈال رہی ہے یہ اس کو کرنے میں کتنے دن لگتے ہیں؟ یہ کافی دن لگ سکتے ہیں سر تقریبا ادھر لگ سکتا ہے مہینہ لگ سکتا ہے بیس پچیس دن مہینہ तقریبا اتنا جو ہے اس جو ہے کیونکہ نیچے پتھر آتا ہے یہ دیکھیں یہ پتھر نکل ہو گیا یہ سارا جس کا پتھر آורה ہے بور کا پتھر دیکھیں تو اس پتھر آمنے نے جو پتھر آمی؟ یہ سب اس نے بھوکی میں کٹ کر نکال ہے抗 приех پاڑaniu کے لے یہ اور اس کو ہاتھ لگائیں یہ کتنا مضبوط اور وزندار پتھر ہے دیکھیں نا سر یہ اس قسم کا پتھر ہوتا ہے جو سارا دن میں یہ تھڑا اتو سی ست ہے یہ تقریبا نے دو سو تری دو سو چالی تھی جس نے وجرا سی لیکن اس تو بعد ایک گرنا شروع ہوگا اس تو بعد سنے دو سار لویالی کیسنگ پانی پہوسی اگر جیڑے تقریبا پانی دو سو تری چالی تھی ہوسی سٹھ پینٹ فوٹ پانی ہوسی تلویں جیڑے تا پہوسن لویالی اچھی آلے وہ سر سر فلٹر کرنے پہوسن اس تو بعد جو کیسنگ پاک سفائی کر کے بعد ساڑے پانچین مل بوکی جیڑی اس دنال سن خدائی کرنے تقریبا اوہ جیڑی خدائی سن لیوانی پوسی تری سو فٹ تے اس تو بعد ادھے سفائی کر کے ادھے اچھا لی موٹر جیڑی اوپا کے اچھا یہ بتائیں کہ اسلامباد میں اہم طور پر کتنے فوٹ کرتے ہیں لوگ سر یہ جو جگہ یہ جدھر آپ کا پلاک یہ ہے نا اس میں الحمدللہ پانی ہے کیونکہ ادھر دو تین بورکی ہے پانی اس جگہ کا اچھا پانی ہے صحیح پانی ہے اور جو یہ جیتے رہے ہیں اس میں پانی کی کمی ہے ادھر تو چار سف فٹ ساڑھے چار سف فٹ ساڑھے تین سف فٹ ادھر تک جاتے ہیں لیکن پھر بھی گھر کا پانی کا نظام چلنا ہے خافر مقدار میں پانی نہیں ہے کیونکہ وہ صبح چلائیں گے بیس پچیس منٹ چلے گی شام کو چلائیں گے پھر بیس پچیس منٹ چلے گی یہ الحمدللہ یہ جو ایریا ہے اس میں پانی اچھا ہے اور اس کی مقدار جو ہے وہ صحیح ہے اب انشاءاللہ اس میں ڈال رہے ہیں یہ کیسیں ڈالیں اس کے بعد پھر پتہ کریں یہ فلٹر والی جو کیسنگ ہے اور دوسری کیسنگ میں کتنا فارق ہے یہ سارا جو فلٹر والی یہ یہی جو فلٹر ہے ان سے پانی فلٹر ہو کر ان پیپوں میں آتا ہے اور پھر جو وہ موٹر جو وہ اٹھاتی ہے ان پیپوں پانی کو اچھا عام طور پر ایک اس میں بور میں کتنا پیسے لگ جاتے ہیں سارا اس میں تقریبا کافی سارا سے لگ سکتے ہیں دو تلاکر تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ رپا تک بھی لگ سکتے ہیں